اس دنیا کا بڑا اسرائیل ریاست پاکستان اے پیعون ریاست اے دشتگر ریاست اس سے وہ چھوٹا اسرائیل بہتر ہے وہ اتنا ظلم مسلمانوں انسانوں کے ساتھ نہیں کر رہا جتنا ظلم یہ بڑا اسرائیل ریاست پاکستان جو اسلام کی نام پر بنائے انسانوں اور ابغانوں اور پتانوں کے ساتھ کر رہے ابھی ہمارا چھوٹا چھوٹا بچے کو پکڑ رہے اس کو جلوں میں ڈال رہے ہمارے ابغانوں اور پتانوں اور عورتوں کو پکڑ رہے اس کو جلوں میں ڈال رہے ہمارے بڑھوں کو ہمارے جوانوں کو اور اے پاکستانی دشتگر ریاست جو دنیا کا سب سے بڑا اسرائیل ریاست یا ظالم ریاست ہے پینتالیس سال پچاس سال ہمارے ابغانوں کی سر کی اوپر پیسہ لے رہتا تھا دنیا سے ملین ملین ڈالر اے لیتا تھا اس ڈالر سے انہوں نے ایٹم بم بنایا اس ڈالر کی انہوں نے موٹروائی بنایا اس ڈالر سے ہمارے سر کی اوپر لے اسے انہوں نے ایپسولہ تیری خرید لیا آج اس ہی افغانوں کو وہ جلوں میں ڈال رہے اور اس کے ساتھ زیتی کر رہے آپ سے یہ کافر جتنا بھی ہے یورپ یہ آپ سے بہتر ہے پاکستانی میں اے ریست کے بات کر رہے عام لوگوں کے بعد نہیں کر رہا چونکہ ایک کافر ریست ہے ادھر لوگ آتا ہے ریپیو جی یہ اس کو پناہ دیتا ہے اس کو گھر دیتا ہے اس کو کانہ دیتا ہے اس کو سکل میں ڈال رہے اس کو پاسپورٹ دیتا ہے نشنلٹی دیتا ہے آپ نے پچاس سال افغانوں کے سر کے اوپر ڈالر لیا ملن ملن ڈالر لیا ابھی جو لوگ آپ جو یورپ اور جو باہر ملک ہے آپ کو بھی ڈالر نہیں دیتا ہے تو آپ افغانوں کو ابھی جیلوں میں ڈال رہے ہیں آپ کو شرم نہیں ہے تو آپ پاکستانی دشتگر رہاست آپ کا کیا حال ہے کہ ہم آپ کو چھوڑے گا یہ ہمارا بچہ ہے اور ایسے ملن ملن بچہ ہے یہ برطانی میں ہم رہتا ہے یقین کرو ایک بچے کا خرچہ معنی سات سو پونڈ ہے ایک پونڈ سے سات چار سو پاکستانی روپیہ بن جاتا ہے تقلیباً یہ دو لاکھ اسی ہزار روپیہ ہو گئے ایک بچے کا معنی خرچہ اور ایک کافر یہ اٹھا رہے ہر آدمی کا تقلیباً پاناً چھے چھے بچے معنی کتنا خرچہ ہو گیا مگر آپ نے ہماری خون کی اوپر پیسہ لیا آپ نے امریکی امریکوں کو ہمارے لوگ اوالہ کر دیا اور اس کے سر کی اوپر ڈار لیا ہمارا پتانوں کو آپ نے مار دیا آپ نے دنیا کو بولا کہ دشتگر دے مشارب کا بک پڑھ لو دوسرا جرنیلر کرنے لوگ جو بک پڑھ لو آپ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہمارے پاکستانی دشتگر رہ ساتھ اور انشاءاللہ احمد شاید علی پیدا ہوگا ہم ایک ایک چیز آپ کا بدلہ لے لے گا انشاءاللہ اور ہم اپنے چوٹے چوٹے بچوں کو بولے گا کہ پاکستان دشتگر رہ ساتھ یہ سب دنیا کا سب سے بڑا اسرائیل رہ ساتھ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے آپ نے ملن ملن بنگانوں کو مارا ہے آپ نے پاکستان کو تباہو برباد کر دیا آپ نے پتانوں کو بیٹ دیا دنیا کی سر اور دنیا سے آپ نے ڈالر لیا آپ ابھی جو ظلم کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ ایک ایک چیز کا ہم نوٹ کر رہے ہیں اور ٹیم آئے گا کہ تمہارا یہ پاکستان تکڑی تکڑی ہو جائے گا اور ٹیم آئے گا انشاءاللہ ابھی تمہارا پہنچی باغ رہے پہنچ سے جو کہ اس کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں اور اشاریت انشاءاللہ ہم ناپس کرے گا تمہارے پاکستان میں جدنا ظلم کرو کرو مگر انشاءاللہ اس صحب آئے گا اور تمہارا پچھتر سال کا ریکارڈ ہے ابھی کھا نہیں ہے تم مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں ابغانوں کے ساتھ پٹانو بلوچو اور جو آپ نے بنگانوں کے ساتھ کیا وہ سارا دنیا کے پتہ ہے انشاءاللہ ٹیم آئے گا کم ایک ایک چیز کاف سے بدل لے گا اور ہمارے دل میں ناپرات ہوگا تو کرے گا تمہارے اسرائیل جب دنیا سب سے بڑا اسرائیل رہیسات پاکستان کی اوپر رہیسات کی اوپر دیا انزرون ہے کہ دنیا کم قانون ثابت شیجی معشومان دی زندان تا واچہول شی سپنگیری دی زندان تا واچہول شی پنجاب مرتد دا کار کوئی ویل کی گی دشپک میاشتو راہیس دی معشومان پر زندانون کے پرات دی نرافید آفغانانو دو پنجاب مرتد باندیوالے وگر